مہراشتر کے گوندیا سے اڑان بھرنے والے ٹرینی پائلٹ سوہیل انساری کی ماملے میں دکھت خبر ہے چھلوارہ زلے کے سیتا ڈونگری گاؤں کی تھاک اردیو کی پہاڑی پر ریمان کا ملبہ ملا ہے وہی پر ٹرینی پائلٹ سوہیل انساری کا شعب بھی ملا پہاڑی درگم راستوں سے ہوتے ہوئے سمیں کی ٹیم بھی ہاتھے کی جگہ پر پہنچنے میں کامیاب رہی مہراشتر کے گوندیا ایر بیس سے اڑان بھرنے والے ٹرینی پائلٹ سوہیل انساری ماملے میں آنہونی کی آشنکہ سخت ثابت ہوئی چھنوارہ کے سیتا ڈونگری گاؤں کے تھاک اردیو کی پہاڑی پر ویمان کا ملبہ مل گیا ہے وہی سے ٹرینی پائلٹ سوہیل انساری کا شعب بھی برامد ہوا چوبیس دسمبر کی دوپہر ایرکرافٹ دی اے فوٹی ٹو نے اڑان بھری تھی جس کے قریب تین گھنٹے بار ایر ٹرافک کنٹرول سے اس کا سمپرک ٹوٹ گیا ایرکرافٹ کی آخری لوکیشن پچمڑی کے نزدیک ملی جس کے آدھار پر پولیس اور ونویبھاگ لگتار ایرکرافٹ کی تلاشی میں جھوٹے تھے بدھوار کوپی پریا چھنوارہ موکھے سڑک مارک سے بیس کلومیٹر جنگل کے بھی تر پہاڑی پر بیمان کا ملوہ ملا قریب دو سو میٹر کھشیتر میں ملوہ بکھرا ہوا ہے پولیس اور ونویبھاگ کی ٹیم موقع پر پہنچی ہیں مانا جا رہا ہے کہ بیمان کے پہاڑی کے پیڑوں سے ٹکرانے کے کارن حادثہ ہوا ہوگا پہاڑی پلین لہراتا میں ملا تھا تو یہاں نزدیکے گرام آسیم ساتھ میں سرچین کرائی گئی پلین کے کسی پارٹ سے شرشان نہیں کی جائے گی وہاں پولیس ہوا لگا دیا گیا ہے صرف جو مانا پارٹ ہوں کو اتطرق کیا جائے گا اور ان کا پی ام کرا ہے بیمان میں کتنے پالٹ ہیں کتنے لوگ سبات ہیں ان کو اس ٹائپ جانکاری بس یہ ہے کہ ایک آدمی کی جانکاری مل رہی ہے جیسے جو سپٹمز مل رہے ہیں اب وہ ان کے جب پی ام کے بعد ہی پتا لگ پائے گا کہ ایک کے پارٹ ہیں دو کے پارٹ ہیں بیمان جمین پر پڑھا ہوگا تھا ندی کنارے پڑھا ہے پیڑھ سے ٹکرانے کے بعد وہ مانک پہاڑی کی پیڑھ سے ٹکرانے کے بعد وہ نیچے سٹھتا ہوا آیا دو پیڑھ توڑا اس نے اور نیچے ایک چھوٹا لالا اس نے گر پڑھا ہے پولیس بھاک سے جو ہم کو سوچنا ملی اور ہم نے جو گھننا شروع کیا چکی ہے ایک بہت بڑا ایریا تھا یہ اور پورا چھتر پہاڑی ہے اور ابھی بھی جہاں پہ ملما ملایا وہ لگ بھاک تین چار کلومیٹر پہاڑی چھتر چڑھنے کے بعد میں وہ ایریا ہم کو ملتا ہے تو ہمارے سٹاف نے اور اس نے بہت ہی غاد بھر اور صوبیرہ تک لگا تھا سرچنگ کی اور سرچنگ کے بعد میں جو چھتر ہے وہ ہم کو سرچ میں ملا اور وہاں پہ ہم نے ملوا دیکھا اور جیسے ہی ہمارے سٹاف کو ملوا ملا اس نے سب کو سوچنا دی حالکہ ائرکرافٹ کے بلیک باکس کی جانچ کے بعد ہی ہاتھ سے کی صحیح وجہ کا خلاصہ ہوگا گونڈیا ائر بیس کا ایک جانچ دل ہاتھ سے کی جانچ کرے گا اور اس بیچ آج ٹرینی پائلٹ کے شب کا پوسٹ موٹم کیا جائے گا گونڈیا سے پسچو پائلٹ سوائل انسانی نے اوڑان مری تھی لیکن ان کا دیئر فٹی ٹو بیمان درکٹ ناکسٹ ہو گیا دیکھ سکتے ہیں جنگل میں یہ بیمان کس طرح سے شٹکرس ہو کر پڑا ہوا ہے بنی باک اور پولیس باک کا عملہ اس بیمان کے ملوے کی نگرانی کر رہا ہے انتظار کیا جا رہا ہے کہ گونڈیا سے ائر بیس کی ٹیم آئے گی اور ملیانگت کرے گی اس کے بعد ہی اس ملوے کو یہاں سے ہٹایا جائے گا سیٹا ڈاؤنگری کے ڈھاکور نیو پہاڑی سے اس سمیں پسانت تبے